السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزی ونفخی ونفطی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم محترم ناظرین اور معزز سامعین جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے کہ ہم روزانہ رمضان مبارک میں لائیو افتار ٹرانسمیشن کرتے ہیں جس کا مقصد ہم روزانہ بتاتے ہیں کہ ٹی وی چینلز میں جو ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں وہ بہت ساری خرافات کا مجموعہ ہوتی ہیں ان میں موسیقی ان میں فہاشی، اریانی، بہیائی، غیر محرم عورتوں کی تصاویر وغیرہ بہت ساری خرابیاں اس میں ہوتی ہیں تو ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم لائیو ٹرانسمیشن اس طرح کی افتاری کے وقت کریں تاکہ لوگ جو ان ٹی وی چینلز میں مصروف ہوتے ہیں ان کی بجائے وہ قرآن و سنت کی خالص دعوت بغیر کسی خرابی کے وہ سماعت فرما سکیں اور دیکھ سکیں اگرچہ ہمارا جو کام ہے ظاہری اعتبار سے وہ ہمارا ٹی وی چینلز جیسا نہیں ہے یعنی ہمارا کوئی سیٹ اتنا دیدہ زیب خوبصورت نہیں ہے لیکن انشاءاللہ اللہ رب العزت توفیق دے گا تو ہم آئندہ جیسے شیان شان ہے رمضان ٹرانسمیشنز ظاہری اعتبار سے بھی انشاءاللہ ہم ایسا بھی کریں گے اللہ کے فضل اور توفیق سے تو ہم بلا توقف کے سوالات کی طرف آتے ہیں جو آپ حباب کی طرف سے ہمیں بھیجے گئے ہیں پہلا سوال آج کا رضوان احمد صاحب کی طرف سے ہے وہ پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب ہم نے فلاحی کاموں کے لیے ایک فاؤنڈیشن بنائی ہوئی ہے جس کا مقصد گاؤں کی فلاح ہے کیا اس کے لیے فطرانے کی رقم لی جا سکتی ہے دیکھئے فطرانے کی رقم خالص مساکین کے لیے غربہ اور مساکین کے لیے ہے دیگر مسارف میں فطرانے کی رقم جو ہے وہ نہیں لگائی جا سکتی خصوصا ایک ویل فیئر فاؤنڈیشن جو ہے کسی علاقے یا کسی گاؤں یا کسی شہر کی فلاحہ کے لیے ہے تو اس میں بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں بلکہ اکثر ایسے کام ہوتے ہیں جو غریب اور امیر دونوں کے متعلق ہوتے ہیں مثال کے طور پر کوئی سڑک بنا دینا کہیں کوئی کسی چیز کا انتظام کر دینا جس سے سارے لوگ مستفید ہوتے ہیں گاؤں والے امیر ہوں یا غریب ہوں سارے مستفید ہوتے ہیں جبکہ یہ جو فطرانہ ہے صدقہ فطر یہ زکاة ہے اور فرضی زکاة ہے جو کہ امیروں کے لیے بلکل حلال اور جائز نہیں ہے اگر فاؤنڈیشن کوئی ایسا کام کرتی ہے جو صرف اور صرف غریبوں کے متعلق ہے غریبوں مسکینوں کی فلاح کے لیے ہے تو یقیناً وہ صدقہ فطر لے سکتے ہیں جمع کر سکتے ہیں یا پھر صدقہ فطر کے لیے وہ الگ ایک فنڈ قائم کریں کہ اس میں صرف اور صرف صدقہ فطر جمع کیا جائے گا اور وہ صدقہ فطر آگے لوگوں تک پہنچایا جائے گا جو غریب یا مسکین ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی دو شرطیں بیان فرمائی ہیں دو چیزیں دو مقاصر صدقہ فطر کے بیان فرمائے ہیں وہ سنن ابی داود میں ایک ہزار چھ سن نو نمبر حدیث میں سکتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطری طہرت لسائم من اللہوی والرافاس وطعمت للمساقین کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر فرض کیا کس لیے ایک تو اس کا مقصد یہ ہے کہ روزہ رکھنے والے سے جو گناہ سرزد ہو گئے جو کتاہیں روزہ رکھے ہو گئیں وہ ختم ہو جائیں اور دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ مساقین کے لیے کھانے کا بندوبست ہو جائے تو مساقین کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا یہ مقصد ہے صدقہ فطر کا تو اس مقصد کو آپ ضائع نہ کریں جہاں یہ مقصد حل ہوتا ہو حاصل ہوتا ہو اگر آپ خود دے سکتے ہیں کسی غریب یتیم مسکین کو تو خود دیں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی فرد آپ کی طرف سے یہ کام بخوبی کر سکتا ہے تو وہاں آپ دے دیں مسجد کی انتظامیہ اگر ایسا کوئی بندوبست کرتی ہے تو آپ وہاں دے سکتے ہیں کوئی ادارہ یا تنظیم جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ یہ ضرور بھی ضرور میرا صدقہ فطر مستحقین تک پہنچائیں گے تو آپ وہاں دے سکتے ہیں اس کے علاوہ یعنی فقراؤ مساکین کی کھانے پینے کے بندوبست یا ان کے لیے اخراجات کے بندوبست کے علاوہ اگر آپ دیں گے تو یقیناً وہ صدقہ فطر کے مقاصد کو پورا نہیں کرے گا سوال کیا گیا ہے مصب بن مجید الكشمیری بھائی کی طرف سے وہ کہتے ہیں کہ شیخ میرا سوال ہے کہ کیا ایک ابتدائی طالب علم کو فقہ کے اصول و قوائد سیکھنے کے لیے مذاہبِ عربہ میں سے کسی ایک کو لازم پکڑنا چاہیے جب تک وہ دلائل سے اس دلال راج مرجوع بغیرہ جیسے مسائل پر عبور حاصل نہ کر لے دیکھئے یہ عجیب و غریب سوال ہے میرا نہیں خیال کہ اس کی کوئی ضرورت ہے ہمارے برسگیر پاک و ہند میں علماء کرام پڑھتے پڑھاتے رہے ہیں علماء بھی بنے ہیں فقہہ بھی بنے ہیں اپنے زمانے کے محدثین بھی بنے ہیں دونوں نے کسی خاص فقہ کو لازم پکڑ کر اس وقت تک نہیں رکھا جب تک وہ خود استدلال و استمباد کے تمام قوائد پر عبور نہیں حاصل کر پائے ایسی کوئی بات نہیں ہے دیکھئے یہ بالکل ایسا ہی مسئلہ ہے کہ ایک شخص آپ کہیں کہ ایک عامی شخص ہے تو وہ کیوں نہ تقلید کر لے مذاہبِ عربہ میں سے کسی کی جب تک کہ وہ خود استمباد اور استدلال کے قابل نہ ہو جائے تو یہ جو تقلیدِ شخصی ہے یہ تقریباً اسی طرح کا معاملہ ہے کہ اصول فقہ میں وہ کسی ایک مذہب کے اصولوں کو لازم پکڑ لے بھئی جب وہ دیکھے گا کہ یہ مذہب کے اصول قرآن و سنت کے مطابق ہیں تو ان پر وہ عمل کر لے گا وہ چاہیے کسی بھی مذہب کیوں اور جب وہ دیکھے گا کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہیں تو وہ انہیں چھوڑ دے گا چاہے وہ کسی بھی مذہب کے اصول و قواہد کیوں نہ ہوں وہ مالکی شافی حملی حنفی کوئی بھی مذہب اور اس کے اصول و قواہد ہیں تو ان کو اسی بنا پر لیا جائے گا کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں اور اسی بنا پر چھوڑا جائے گا کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں جب تک کوئی شخص مہارت حاصل نہیں کر لیتا اس وقت تک وہ کسی کا پابند ہونے کی بجائے وہ علماء سے مسئلہ پوچھ لے علماء سے سیکھ لے علماء سے رہنمائی حاصل کر لے کہ یہاں مجھے اصول فقہ کا کون سا قائدہ قرآن و سنت سے جو مناسب معلوم ہوتا ہے وہ دلائل کے اعتبار سے اس کو بتا دیں اگر وہ دلائل کے اعتبار سے اسے وزنی لگتا ہے تو اسے اپنا لے اگر دلائل کے اعتبار سے اسے وزنی نہیں لگتا تو اسے چھوڑ دے گا بلکل ایسے ہی جیسے ایک عالم سے وہ مسئلہ پوچھتا ہے وہ عالم اسے قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی کرتا ہے لیکن دوسرے عالم سے مسئلہ پوچھنے پر اسے معلوم ہوتا ہے کہ شاید ان عالم کی جو دلیل ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے یا ان عالم کی جو پیش کی گئے دلیل ہے وہ پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی تو اسے چھوڑ دیتا ہے بلکل ایسے ہی یہ فقہ کا مسئلہ ہو یا اصول فقہ کا میرے خیال میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے فقہ اور اصول فقہ دونوں کو ہم قرآن و سنت پر ہی پیش کریں گے اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہی انہیں قبول کریں گے ہمارے مدارس میں الحمدللہ فقہ الكتاب و السنہ پڑھائی جاتی ہے جسے فقہ مقارن کہہ سکتے ہیں کہ معازنہ کیا جاتا ہے اس میں کہ کون سی کس فقہ کی بات یا کس امام کا قول جو ہے وہ یہاں قرآن و سنت کے زیادہ موافق ہے دلائل وہاں پرکے جاتے ہیں یہاں ہمارے ہاں فقہ حنفی بھی پڑھائی جاتی ہے الہدایہ بھی پڑھائی جاتی ہے اسی طرح دیگر کتابیں بھی ہیں اور اصول فقہ میں بھی ایسی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جو تمام مشہور و معروف جو مذاہب ہیں ان کے بارے میں بحث کرتی ہیں کہ ان کی کیا شریح حیثیت ہے اور کس کو زیادہ ترجیح دی جانی چاہیے دلائل کے اعتبار سے تو یہی بات درست ہے بجائے اس کے کہ کسی خاص مذہب کا اصول فقہ میں کسی کو پابند بنا دیا جائے یہ ایسے ہی ہے جیسے فقہ میں کسی آمنی کو کسی مذہب کا پابند بنا دیا جائے کہ خبردار آپ نے دلائل کے ہوتے ہوئے بھی فلان فقہ کی بات نہیں چھوڑنی کیونکہ آپ خود اس قابل نہیں ہیں کہ قوائر سے استمباد یا استدلال کر سکیں سوال کیا گیا ہے ہمارے بھائی عبداللہ ناصر صاحب جدہ سے انہوں نے پوچھا ہے کہ مجھے اس عدیس کے بارے میں پوچھنا ہے قیامت کے دن کچھ لوگ صالح آمال کے پہاڑ لے کر آئیں گے لیکن اللہ ان کو گرد و گبار میں بدل دے گا یہ وہ لوگ ہوں گے جو تنہائی میں اللہ کی حرمتوں کو پامال کریں گے بلکل محترم بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بڑی ہی فکر انگیز ہے اور یہ حدیث سندن ثابت بھی ہے بلکل صحیح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ حدیث میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں سنن ابن ماجہ میں چار ہزار دو سو پینٹالیس نمبر پہ یہ حدیث ہے سیدنا صوبان رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا عَلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي بِيَعْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَتِي بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِحَامَتَ بِيزًا میں ضرور بے ضرور یقیناً ان لوگوں کو جانتا ہوں میری امت میں سے وہ ہوں گے قیامت کے دن آئیں گے اتنی اتنی نیکیاں ان کے پاس ہوں گی کہ تحامہ کے پہاڑوں کی طرح دور سے جس طرح پہاڑ سفید نظر آ رہے ہوتے ہیں بادلوں کی طرح اتنی بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں اتنی بڑی بڑی نیکیوں کے دھیر لے کر وہ آئیں گے فَيَجَالُهَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللہ رب العزت ان ساری نیکیوں کو سارے آمال کو حباء منصورہ کر دے گا یعنی اُڑی ہوئی خاک بٹھیری ہوئی خاک بنا دے گا اللہ رب العزت انہیں یعنی ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہے گی پہاڑ تو اتنے وزنی ہوتے ہیں نا جن کو اٹھایا بھی نہیں جا سکتا ہلایا بھی نہیں جا سکتا تو اللہ رب العزت ان کو روئی بنا کر اڑا دیں گے یعنی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی ان کو کوئی وزن رہے گا اتنے نیک آمال کا بھی صحبان رضی اللہ نے کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمیں ان کے بارے میں بتائیے ہم ان سے بچ سکیں یا ایسے آمال سے بچ سکیں کہ کہیں نہ جانتے ہوئے ہم بھی ان لوگوں میں خدا نہ خاصتہ شامل نہ ہو جائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار یاد رکھو کہ وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے یعنی تمہارے جیسے ہی انسان تمہارے ہی کنبے قبیلے میں سے وہ لوگ ہوں گے رات کو وہ عبارت بھی کرتے ہوں گے جس طرح تم عبارت کرتے ہو تو جس طرح آج کل ہے ترابی بھی لوگ پڑھتے ہوں گے مسجد میں جا کے لوگوں کے ساتھ مل کر لیکن یہ لوگ ایسے ہوں گے کہ جب خلوت میں ہوں گے اور اللہ رب العزت کی حرام کردہ چیزیں ان کے پاس ہوں گی تو وہ ان میں ملوث ہو جائیں گے اور اللہ کی حدود کو پامال کر دیں گے یہ ایسے لوگ ہوں گے اور ان کے اس جرم کی وجہ سے کہ دنیا کے سامنے پارسائی ہے لیکن خلوت میں برائی ہی برائی ہے خلوت میں جتنے بھی حرام کام ہیں جب بھی انہیں موقع ملتا ہے تو وہ حرام کام کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے کتنے نیک عامال ہوں گے تہامہ کے پہاروں جتنے ہیں تو اللہ رب العزت سب کو بے وقت کر دے گا اللہ رب العزت ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے اللہ رب العزت ہمیں ایسی صورتحال سے بچائے کہ ہم خلوت میں اللہ رب العزت کی حدود کو پامال کریں نوجوانوں کے لئے خصوصی طور پر اس حدیث میں بہت بڑی عبرت ہے کہ نوجوان خصوصاً ایسے معاملات میں ایسی چیزوں کے دیکھنے سننے میں اور کرنے میں ملوث ہو جاتے ہیں خلوت میں کہ جلوت میں وہ ایسے گناہ یا ایسے معاملات نہیں کرتے لوگوں سے شرماتے ہوئے لیکن اللہ رب العزت جب دیکھ رہا ہوتا ہے صرف اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ ان معاملات میں ملوث ہو جاتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے اگلا سوال ہمیں کیا گیا ہے ایک بھائی کی طرف سے کہ جنبی مرد یا عورت سہری کھا سکتے ہیں یعنی صبح کے وقت سہری کے وقت مرد یا عورت یا دونوں وہ جنبی ہیں تو کیا وہ سہری کھا سکتے ہیں اس حالت میں تو بالکل سہری کھا سکتے ہیں بعض لوگوں میں یہ تصور پایا جاتا ہے یہ کونسیپٹ ہے مس کونسیپشن ہے کہ شاید سہری جب کھانی ہم نے روزہ رکھنا ہے سہری کھانی ہے تو اس وقت ہمیں پاک ہونا چاہیے یعنی غسل کیا ہونا چاہیے اگر ہم جنبی ہیں تو یہ بات درست نہیں ہے سیدہ بخاری میں ایک ہزار نو سو اکتیس نمبر حدیث ہے سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقینا میں یقین کے ساتھ حلفیہ یہ بات کرتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں صبح بیدار ہوتے اس حال میں کہ آپ جنبی ہوتے تھے اپنی بیویوں سے آپ نے مباشرت کی ہوتی تھی آپ بیدار ہوتے جنابت کی حالت میں سمہ یسون بہو پھر آپ روزہ رکھ لیتے تو روزہ رکھنا یعنی سہری کرنا جنابت اس کے لیے رکاوٹ نہیں ہے اسی طرح سیدہ مسلم میں ایک ہزار ایک سو نو نمبر حدیث ہے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا اس شخص کے بارے میں جو صبح جنابت کی حالت میں اڑتا ہے تو کیا وہ روزہ رکھے گا اسی حالت میں تو انہوں نے بتایا سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ ام الممنین ہیں کہ کان الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یس بہو جنبا من جمع آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنی بیویوں سے مباشرت کی وجہ سے جنبی ہوتے تھے سمہ لا یفتر ولا یاقضی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح روزہ رکھ لیتے تھے اس روزے کو نہ چھوڑتے تھے اس وجہ سے کہ میں سہری کھاتے وقت جنابت کی حالت میں تھا نہ اس روزے کی آ دیتے تھے بلکہ وہ روزہ عام روزوں کی طرح ہے آپ سہری کے وقت اٹھے ہیں اگر آپ جنبی ہیں کسی وجہ سے تو آپ سہری کھا سکتے ہیں تاکہ سہری کا وقت آپ کے غسل میں نہ نکل جائے سہری کھانے کے بعد تسلی سے جب آپ سہری سے فارغ ہو جائیں ازان ہو بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے تو آپ پھر غسل کر لیں اور اس کے بعد فوراں نماز ادا کر لیں یہ بالکل جائز ہے سوال کیا گیا ہے انجینئر ارشد جمالی صاحب کی طرف سے کہ نافع بن محمود سکہ راوی ہیں یا مجہول یہ سوال کرنے کی نوبت کیوں پیش آئی اس کی وجہ میں بتاتا ہوں سننا بھی دعود میں آٹھ سو چوبیس نمبر حدیث ہے آٹھ سو چوبیس نمبر جس میں نافع بن محمود راوی موجود ہے اور ہمارے احناف بھائی اس حدیث کو ضعیف قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے کیوں ایسا کرتے ہیں وہ اس لیے کہ وہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امام کی اقتداء میں یعنی خلف الامام فاتحہ پڑھنے کے بارے میں کہ امام کی اقتداء میں بھی ایک مقتدی جو ہے اس نے سورا فاتحہ پڑھنی ہے اس حدیث میں واضح طور پر اس کا اس بات ہے اس لیے ہمارے احناف بھائی اس کو ضعیف قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ کبھی اس حوالے سے مقہول پر یہ الزام آیت کرتے ہیں کہ وہ مدلس تھے حالانکہ یہ الزام ثابت نہیں ہے امام مقہول تدلیس سے بلکل بری ہیں وہ مدلس نہیں تھے غیر مدلس سکہ راوی ہیں اور کبھی وہ نافع بن محمود رحمہ اللہ تعالی جو سکہ راوی ہیں ان پر وہ یہ اتراز کرتے ہیں کہ وہ مجہول ہیں ان کی توسیق ثابت نہیں لہٰذا یہ روایت ضعیف ہے لیکن ان میں سے کوئی اتراز بھی درست نہیں ہے یہ جو روایت ہے یہ بلکل صحیح روایت ہے روایت میں آپ کو بعد میں سناتا ہوں اور سمجھاتا بھی ہوں پہلے اس راوی کے بارے میں توسیق آپ سن لیں امام دارکتنی رحمہ اللہ تعالی نافع بن محمود کی روایت کو نقل کر کے فرماتے ہیں سنن دارکتنی میں کہ یہ سند حسن ہے اتنا ہی کہہ دینا کافی تھا راوی کی توسیق ہو جانی تھی کیونکہ حسن حدیث حسن سند وہی ہوتی ہے جس کے سارے راوی سکہ ہوں یا کم از کم حسن الحدیث ہوں قابل حجت ہوں تو امام دارکتنی رحمہ اللہ آگے فرماتے وَرِجَالُهُ سِکَاتُنْ كُلُّهُمْ اس کے سارے کے سارے راوی جو ہیں وہ سکہ ہیں سارے کے سارے راوی سکہ ہیں جن میں نافع بن محمود بھی ہے اسی طرح امام ابن حبان رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب و سکات میں ذکر کر کے ان کی توسیق کی ہے اسی طرح امام حاکم رحمہ اللہ تعالی نے المصدر صحیحین میں فرمایا حازہ حدیث صحیح الاسنادی نافع بن محمود کی حدیث نقل کی اور فرمایا یہ حدیث صحیح الاسناد ہے امام ابن حضم رحمہ اللہ تعالی وہ بھی نافع بن محمود کا نام لے کر فرماتے ہیں کہ یہ سکہ راوی ہے ان کی عبارت دو راویوں کے بارے میں ہے مرہ کے بارے میں اور نافع بن محمود کے بارے میں تو وہ فرماتے ہیں لِأَنَّا كِلَئِهِمَا سِقَةٌ یہ دونوں کے دونوں سکہ راوی ہیں امام زیاء المقدسی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب المختارہ میں نافع بن محمود کی روایت ذکر کر کے ان کی توسیق زمنی کی ہے حافظہ بی رحمت اللہ علیہ الکاشف میں ذکر کرتے ہیں کہ نافع بن محمود المقدسی جو عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں سکہ تون فرماتے ہیں وہ سکہ راوی ہیں لہٰذا یہ ائمہ دین تو بہت سارے ان کی توسیق کر رہے ہیں ان کی توسیق میں کوئی شبہ نہیں مجھول کہنا یہ بالکل بے تکی بات ہے اگر اہل علم میں سے کسی نے ائمہ میں سے کسی نے مجھول کیا تو کہا ہے تو اپنے ادم علم کی وجہ سے دیکھیں امام ادار کتنی رحمت اللہ علیہ امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ امام حاکم رحمت اللہ حافظ بن حضم رحمت اللہ حافظ زہبی رحمت اللہ حافظ زہ مقدسی رحمت اللہ ان کو ان کی توسیق کا علم تھا تو انہوں نے توسیق کر دی تو لہٰذا یہ سکہ راوی ہیں ان پر مجھول کی جرہ کرنا یہ درست نہیں اب وہ حدیث کونسی ہے وہ حدیث ہے فاتحہ خلفل امام کے بارے میں کہ امام جب قرآت کر رہا ہو جہری نمازوں میں یا سری نمازوں میں تو آپ نے امام کے بیچے سورہ فاتحہ کی قرآت کرنی ہے دراصل یہ حدیث سحی بخاری والی ہی حدیث ہے جو سحی بخاری میں سیدنا عبادہ بن سامد رضی اللہ عنہ سات سو چھپن نمبر پہ سیدنا عبادہ بن سامد رضی اللہ عنہ وہی راوی محمود بن ربی یہاں بھی سیدنا عبادہ بن سامد سے بیان کر رہے ہیں جو ابو داود کی اس سند میں ہیں وہ بیان کرتے ہیں انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرآ بفاتحہ تلکتاب اس شخص کی کوئی نماز قبول نہیں ہوئی جس شخص نے فاتحہ تلکتاب کی قرآت نہیں کی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑتا اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی یہاں ہمارے احناف بھائی یہ بتانے کی باورہ کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تو منفرد یا امام کے لیے ہے مقتدی کے لیے نہیں ہے حالانکہ ان کا یہ دعوی بھی اپنے دعوی کے مطابق نہیں ہے یہ تو صرف یہاں اس حدیث سے عمل نہ کرنے سے کترانے کی وجہ سے ایسا کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک امام اور منفرد کے لیے بھی صلی اللہ فاتحہ فرض نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ منفرد یا امام صرف آتے نہ پڑے تو ان کے نزدیک نماز ہی نہ ہو یہ ان کا موقف نہیں ہے ان کی کتابوں میں بھی ایسے ہی لکھا ہوا ہے بہرحال اگر ہم ان کی یہ بات مان بھی لیں کہ یہاں منفرد کے لیے یا امام کے لیے ہے مقتدی کے لیے نہیں ہے تو ان کے اس دعوے کو خود سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ جو اسی حدیث کے راوی ہیں وہ رادہ فرماتے ہیں عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں اور اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور محدثین کے ہاں اور احناف کے ہاں اتفاقی طور پر یہ قائدہ ہے کہ راوی جب اپنی روایت کے حوالے سے بات کرے تو اس کی بات زیادہ راجے ہوگی یعنی جو راوی ہے وہ حدیث کو دوسروں سے بہتر جانتا ہے تو فاتحہ خلف الامام اس روایت کا موضوع ہے اسی روایت اسی موضوع کے بارے میں سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے یہ بات ثابت ہے مصنف ابن عبی شہبہ میں تین ہزار سات ستر نمبر روایت ہے کہ وہ فاتحہ خلف الامام کے قائل تھے سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ اور کون کون سے صحابہ ہیں ایک تو میں نے بتایا کہ سید بخاری کے حدیث جس سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے استضلال کیا ہے امام ہو یا معموم ہو مقتدی ہو منفرد ہو ہر ایک شخص وہ سورہ فاتحہ پڑے گا سورہ فاتحہ کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی آئیمہ دین کا یہ استضلال یہ موجود ہے صحابی رسول عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ کا یہی موقف ہے اور یہ جو حدیث ہے سن نبی دعود کی آٹھ سو چوبیس نمبر اس میں بھی بڑے واضح الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھا رہے تھے جہری قرآن کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن بھولنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا نماز کے بعد کہ شاید تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو صحابہ اکرام نے عرض کی اللہ کے رسول بعض ہم میں سے پڑھتے ہیں بعض صحابہ نے کہا ہم پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفاظ یہ ہیں جب میں ام القرآن یعنی صورت الفاتحہ انچی آواز سے پڑھ رہا ہوتا ہوں تو سوائے سورہ فاتحہ کے کچھ نہیں پڑھنا جب میں انچی آواز سے قرآت کر رہا ہوتا ہوں تو میرے پیچھے سوائے سورہ فاتحہ کے کچھ نہیں پڑھنا یعنی سورہ فاتحہ یہ مستثنہ ہے عام قرآت سے عام قرآت امام کر رہا ہو تو آپ نے امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا لیکن سورہ فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے پیچھے امام کے عام قرآت منع ہے سورہ الفاتحہ کا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً بات یہ ارشاد فرما دی کہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھو یعنی فاتحہ پڑھو اور یہ عبادہ بن سامد رضی اللہ عنہ کا فتوہ ہے اور کتنے صحابہ اکرام کا میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تمام جتنے بھی ہمارے اہل حدیث بھائی ہوں اہناف بھائی ہوں دیوبندی بھائی ہوں بریلوی بھائی ہوں ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں دیکھیں یہ حدیث صحابہ اکرام کے سامنے بھی تھی صحابہ اکرام نے اس حدیث کو پڑھا سمجھا ان کا موقف کیا تھا ان حدیث کے بارے میں اور امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بارے میں دیکھیں ایک راوی عبادہ بن سامد رضی اللہ عنہ صحابی ہیں جو اس کے قائل ہیں میں نے حوالہ دے دیا ہے دوسرا حوالہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا صحیح مسلم میں ہے 395 نمبر صحیح مسلم کی حدیث ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ امام کے پیچھے ہم فاتحہ پڑھیں تو انہوں نے کہا کہ آہستہ آواز سے پڑھو اقرام یہاں فی نفسی کا تیسرا حوالہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا المستدر للحاکم میں 873 نمبر حدیث ہے سورہ فاتحہ کے بارے میں پوچھا گیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے قراءات کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اقرام یہ فاتحہ تلکتاب کہ فاتحہ پڑھیں فاتحہ پڑھیں فاتحہ ضرور پڑھیں ان سے پوچھا گیا کہ امام اگر آپ بھی ہوں تب بھی آپ نے فرمایا کہ اگر میں بھی ہوں تب بھی میرے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے سوال کرنے والے نے پوچھا کہ اگر آپ انچی حواظ سے سورة فاتح پڑھیں تب بھی ہم پڑھیں تو آپ نے فرمایا میں انچی حواظ سے پڑھوں تب بھی آپ نے میرے پیچھے سورة الفاتح پڑھنی ہے تو امام کے پیچھے سورة الفاتح پڑھنے کا موقف سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا حکم ہے کہ امام کے پیچھے فاتح آپ نے پڑھنی ہے اس کے بعد چوتھا حوالہ سیدنا ابو سید خدری رضی اللہ عنہ کا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب جد القرآت میں چھہتر نمبر حدیث ہے سیدنا ابو سید خدری رضی اللہ عنہ سے ان کے شاگرد نے پوچھا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے بارے میں قرآت کرنے کے بارے میں امام کے پیچھے قرآت کرنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا بفاتحہ تل کتاب امام کے پیچھے فاتحہ پڑھو یعنی ماں فوق الفاتحہ نہیں پڑھنی فاتحہ کے علاوہ قرآت نہیں کرنی فاتحہ کی قرآت کرنی ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حبر امت ہیں ترجمان القرآن ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ذات بھائی بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے لیے تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ثابت ہے مصنف ابن عبی شعبہ میں تین ہزار ساتھ سو تیہتر نمبر پہ انہوں نے فرمائے اخرا خلف الامام بفاتحہ تل کتاب امام کے پیچھے صورت الفاتحہ پڑھو امام کے پیچھے صورت الفاتحہ پڑھو چھتا حوالہ جو ہے وہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا ہے ان سے ثابت البنانی ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں یہ کتاب القرآت امام بحکی رحمت اللہ علیہ کی دو سو اکتیس نمبر روایت ہے کہ کانا یعمرنا بالقرآت خلف الامام سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ وہ امام کے پیچھے صورت الفاتحہ کی قرآت کرنے کا حکم فرمایا کرتے تھے اسی طرح اگلا حوالہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما عبداللہ بن عمر بن عاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی اور انتہائی نیک صحابی کتاب القرآت بحکی میں دو سو پندرہ نمبر روایت ہے کہ مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ تابع ہیں وہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو سنا وہ زہر و اثر میں امام کے پیچھے قرآت کر رہے تھے تو امام کے پیچھے قرآت کرنا ہے اس کے بعد حوالہ ہے سیدنا عبی بن قاب رضی اللہ عنہ کا کتاب القرآت ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی تیس نمبر روایت ہے یہ جتنی روایتیں ہم پیش کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ان کی سندیں صحیح یا حسن ہیں ان میں سے کوئی بھی ضعیف روایت ہم پیش نہیں کر رہے نہ ہمارا اس طرح کا کوئی رجحان ہے نہ ہمارا طرز عمل ہے کہ ضعیف روایتیں لوگوں کو سامنے پیش کریں یہ ساری کے ساری صحیح ثابت روایات ہیں تو عبی بن قاب رضی اللہ عنہ کی کتاب القرآت بخاری میں تیس نمبر روایت ہے شاگرد کہتے ہیں میں نے عبی بن قاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا آکرہ خلف الامامی کیا میں امام کے پیچھے قرآت کروں تو انہوں نے کہا نام جی بالکل قرآت کرنی چاہیے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے صحیح بن خزیمہ میں پانچ سو بہتر نمبر حدیث ہے ثابت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کانا اذا کانا مال امام یکرہ بھی ام القرآن جب امام کے ساتھ ہوتے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہوتے تو فاتحہ پڑھتے تھے امام کی اقتداء میں بھی فاتحہ پڑھتے تھے اور لوگ آمین کہتے تو عبداللہ بن عمر بھی آمین کہتے وراء تلکہ سنتا اس طریقے کو وہ سنت کہتے تھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ فقیح امت ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہمارے حنفی بھائی کہتے ہیں کہ ہم فقہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو صحابہ اکرام میں ترجیح دیتے ہیں تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس سکاتل ابن حبان میں یہ بات سنت سے صحیح سنت سے ثابت ہے کہ وہ زہر یا اثر کی نواز میں امام کے پیچھے قرات کر رہے تھے امام کے پیچھے قرات کر رہے تھے یہ درجنوں صحابہ اکرام سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ امام کے پیچھے صورت الفاتحہ پڑھنے کے قائل اور فائل تھے بلکہ حکمن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ نے اور سیدنا بغرارہ رضی اللہ عنہ وغیرہ نے یہ فرمایا ہے کہ امام کے پیچھے صورت الفاتحہ کی قرات فرض ہے ضروری ہے وہ پڑھنی ہے ابو دعود کی حدیث میں بھی یہی ہے صحیح بخاری کی حدیث میں بھی یہی ہے دیگر حدیث میں ہے اور صحابہ اکرام سے یہ درجنوں صحابہ اکرام کے حوالے ہم پیش کر چکے ہیں ان کے مقابلے میں صرف ایک حوالہ ملتا ہے صحیح سند کے ساتھ جو ہمارے ہنفی بھائی اکثر پیش کرتے ہیں وہ جامع ترمیزی میں تین سو تیرہ نمبر ہے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ان کا اپنا قول ہے من صلی اللہ رکعتن لمی اقرافی ابی امی القرآن فلم یو صلی اللہ یکونا وراء الامام جو شخص سے کوئی ایک رکعت بھی پڑے جس میں اس نے سورہ فاتحہ نہ پڑی ہو تو اس کی نماز نہیں ہوتی اللہ یکونا وراء الامام ہاں اس صورت میں اس کی نماز ہو سکتی ہے جب وہ امام کے پیچھے ہو یہ ایک یعنی امام کے پیچھے وہ کہتے ہیں فاتحہ نہ بھی پڑیں تو نماز ہو جائے گی یہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے لیکن یہ قول بھی خود جابر رضی اللہ عنہ کے اپنے دوسرے قول سے متصادم ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ انہیں یا تو رجوع کر لیا تھا اپنے اس قول سے یا اپنے اس بات سے رجوع کر لیا تھا اسے درست نہیں سمجھتے تھے یا اس کا کوئی اور مطلب ہے ہم سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کا دوسرا قول جو سننے بن ماجہ میں ہے آٹھ سو تین تالیس نمبر روایت کے مطابق وہ کیا ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کی سنت بھی صحیح ہے وہ بیان کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم زور و اثر میں امام کی اقتداء میں پہلی دو رکتوں میں سورہ فاتحہ اور ایک سورت پڑھتے تھے اور دوسری دو رکتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے امام کے پیچھے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں ہم پڑھتے تھے اس سے مراد صحابہ اکرام ہیں کنہ ہم پڑھا کرتے تھے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام سب کا یہی عمل تھا صحابہ اکرام میں سے کسی سے بسراحت یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے سورت الفاتحہ امام کے پیچھے چھوڑنے کا کہا ہو یا اس کو ترق کرنے کا کہا ہو یا کہا ہو کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی نہیں ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا یہ جو کول ہے اس سے زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہو سکتا ہے جیسے کہ امام بہکی رحمت اللہ نے فرمایا ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا یہ جو کول تھا کہ اللہ یہ کہ امام کے پیچھے ہو ویسے اس کی کوئی نماز نہیں ہوتی تو یہ جہری نمازوں کے بارے میں شاید ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جہری نمازوں کے بارے میں فرمایا ہو کہ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے نام بھی پڑھیں تو ہو جاتی ہے لیکن سری نمازوں میں نہیں ہوتی یہ بھی امام بہکی رحمت اللہ کا ایک خیال ہے کہ شاید جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا یہ موقف ہو اگر یہ موقف بھی مان لیا جائے تب بھی ہمارے احناب بھائیوں کے خلاف ہے کیونکہ وہ تو مطلق امام کے پیچھے جہری ہوں یا سری نمازیں ہوں وہ کہتے ہیں کہ نہیں قرات نہیں کرنی بلکہ اس پر وہ وعیدیں سناتے ہیں تو یہ بات بالکل درست نہیں ہے صحابہ اکرام امام کا جمع غفیر درجلوں سے ابا اکرام سے یہ بات ثابت ہے بلکہ خود جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بھی ثابت ہے کہ امام کے پیچھے سورة الفاتحہ پڑی جائے گی اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اکلوتا جن کا کول سے ابا میں سے دلیل بنانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ بھی سننے ابن ماجہ کی آرسو تین تالیس نمبر حدیث کے مطابق فرماتے ہیں کہ ہم زور و اثر میں امام کے پیچھے قرات کیا کرتے تھے پہلی دو رکھوں میں سورة فاتحہ اور فاتحہ کے بعد ایک سورت بھی پڑھتے اور آخری دو رکھوں میں صرف سورة فاتحہ پڑھتے تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام کا موقع بھی یہی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی یہی بتاتی ہیں کہ امام کی اقتدام جب آپ نماز پڑھیں تو سورة الفاتحہ لازمی پڑھیں سورة الفاتحہ کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی عبدالمنان صاحب جڑا والا سے سوال کرتے ہیں کہ کیا علی معاویہ بھائی بھائی کہنا درست نہیں ہے کیا سجدنا علی اور سجدنا معاویہ رضی اللہ رمہ آپس میں بھائی بھائی نہیں تھے بعض لوگ اس نعرے سے کیوں چڑھتے ہیں جب علی معاویہ بھائی بھائی کہا جاتا ہے تو روافظ کو تو چڑھ آتی ہی آتی ہے ان کو تو مرچن لگتی ہیں نیم روافظ بھی چڑھ جاتے ہیں ان کو بھی بہت زیادہ تکلیف ہوتی اس نعرے سے علی معاویہ بھائی بھائی جب کہا جائے جبکہ روافظ کی تو بات ہی الگ ہے وہ تو سجدنا بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہ اور اشرا مباشرہ وہ تو کسی سے بھی نہ محبت رکھتے ہیں نہ کسی وہ مسلمان نعوذ باللہ مومن سمجھتے ہیں یہ ان کا ایک موقف ہے لہٰذا ہمیں ان پر تو بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہم ان سے تو بحث کریں گے ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام کے بارے میں پہلے سجدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا تو بعد میں ذکر آنا ہے لیکن جو نیم روافظ ہیں جو روافظ سے متاثر لوگ ہیں ہمارے بھائی وہ کیوں چڑھتے ہیں تو دراصل یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایک منافقانہ روش ہے کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں سجدنا معاویہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہتے ہیں ہم صحابی مانتے ہیں صحابیت کی فضیلت تسلیم کرتے ہیں بھئی جب صحابی مانتے ہیں تو صحابی کے لیے ایک لازمی شرط ہے کہ ایمان بھلا ایمان کے بغیر کوئی صحابی بن سکتا ہے اہل سنت نے تو تعریف ہی یہ کی ہے کہ ملقیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا وما تعالیل ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اس کی ایمان کی حالت میں ہوئی ہو اور اس کی وفات بھی ایمان کی حالت میں ہوئی ہو یعنی خاتمہ بالایمان بھی اس کا ہوا ہو تب وہ صحابی بنتا ہے تو صحابی کے لیے مومن ہونا یہ شرط ہے اور لازمی ہے اور قرآن کریم میں اللہ رب العزن سورہ حجرات کے آیت نمبر دس میں ارشاد فرمایا انم المومنون اخواتن بلا شبہ اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ سارے مومن وہ بھائی بھائی ہیں تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام سارے کے سارے مومن تھے اور سارے کے سارے یقیناً بھائی بھائی ہیں قرآن کریم کی روز ہے اور جو چڑھتا ہے وہ دراصل قرآن کریم سے چڑھتا ہے کہ انم المومنون اخواتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور یقیناً جسے صحابی یہ کہہ رہے ہیں اسے مسلمان تو سمجھتے ہیں نا مسلمان نہیں سمجھتے تو پھر صحابی کیسے سمجھیں گے تو لہٰذا یہ انہیں اپنی دوگلی پالیسی جو ہے نا وہ ترق کرنا ہوگی تھوڑا اپنے آپ کو جھنجھوڑے نا کیوں روافظ کے طریقے پر چڑھ رہے ہیں کیوں روافظ کی زبان بول رہے ہیں علی معاویہ بھائی بھائی اگر یہ کوئی نعرہ لگاتا ہے بہت ہی بہترین نعرہ ہے یہ تو قرآن کریم نے ہی بتایا ہے یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نے بتایا ہے کہ یہ ہونا چاہیے تمام مومن بھائی بھائی ہیں تو سیدنا علی رضی اللہ نو بھی یقیناً مومن ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ نو بھی یقیناً مومن ہے تو دونوں بھائی بھائی ہیں اور یہاں افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ جو روافظ سے متاثر لوگ ان کی کوشش ہے کہ شیعہ سنی بھائی بھائی کے نعرے لگائے جائیں اور وہ کہتے ہیں ہم تو کوئی فرق نہیں کرتے شیعہ میں سنی میں نہ ہم شیعہ ہیں نہ ہم سنی ہیں ہم تو شیعہ کے پیچھے بھی نمازیں پڑھ لیتے ہیں سنیوں کے پیچھے بھی پڑھ لیتے ہیں شیعہوں کو بھی ہم ایمان والا سمجھتے ہیں اور سنیوں کو بھی ہم ایمان والا سمجھتے ہیں شیعوں کا بھی احترام کرتے ہیں سنیوں کا بھی احترام کرتے ہیں تو وہ یہ نعرہ لگوانا چاہتے ہیں ان کی خواہش ہے کہ شیعہ سنی بھائی بھائی یہ نعرہ لگے حالانکہ اعتقادات میں اعمال میں کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے کہاں اہل سنت کا عقیدہ کہاں روافظ کا عقیدہ وہ قرآن کریم کے بارے میں ہو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہو وہ صحابہ اکرام کے بارے میں ہو تو سب لوگوں کو پتا ہے کہ کتنا بودھ ہے کتنا فرق ہے زمین و آسمان کا فرق ہے لیکن وہاں وہ کہتے ہیں کہ شیعہ سنی بھائی بھائی لیکن اگر علی معاویہ بھائی بھائی کہہ جائے جو کہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بھی ثابت ہے تو پھر انہیں مرچیں کیوں لگتی ہیں انہیں غور کرنا چاہئے کہ کہیں نہ کہیں نفاق ان کے دل میں کیوں پل رہا ہے وہ اس نفاق کو چھوڑیں یا تو یہ مان لیں کہ علی معاویہ بھائی بھائی ہیں کیونکہ دونوں مومن تھے اور اگر وہ نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ زمین و معاویہ رضی اللہ عنہ مومن نہیں تھے تو کھل کر اس کا اظہار کریں تاکہ مکمل رافضی بن جائیں پھر رضی اللہ عنہ اور صحابی کہتے ہیں ہم صحابی مانتے ہیں تو پھر اس کے تقاضے بھی پورے کریں اعترام جہاں کرنا ہے بھائی ہیں جرمنی سے وہ سوالات کر رہے ہیں کہ ان حالات میں عید کی نماز کیسے پڑھیں گے جرمن حکومت نے بڑے اجتماعات پر پبندی لگائی ہوئی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ عید کے لیے اجازت دے دیں لیکن ڈیڑھ میٹر کے فاصلے کے ساتھ دونوں حالتوں میں عید کی نماز کیسے پڑھیں ہم اگر گھر میں پڑھیں تو کیسے پڑھیں اگر اجازت ملتی ہے کسی مسجد وغیرہ میں پڑھنے کی تو پھر ڈیڑھ میٹر کے فاصلے پر پڑھیں تو کیسے پڑھیں اسی طرح وہ پوچھتے ہیں سہی بخاری میں 987 نمبر حدیث سے پہلے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ کا گھر میں جمعہ پڑھنے کا ذکر کیا ہے اگر وہ ہے واقعی تو اس میں کیا عید بھی شامل ہو سکتی ہے گھر میں عید پڑھنے کی صورت میں خطبہ کیا ضروری ہوگا دیکھئے جہاں تک تعلق ہے یہ سہی بخاری کی اس روایت کا کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ گھر میں جمعہ پڑھتے تھے تو یہ بات دروس نہیں ہے کیونکہ اس روایت کے الفاظ سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی اگرچہ بعض اہل علم نے سمجھ لیا ہے لیکن یہ ان کی غلط فاہمی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس پر باب قیم کیا ہے کہ جمعہ کے لیے کتنی دور سے آیا جا سکتا ہے اور کس شخص پر جمعہ فرض ہوتا ہے یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب قیم کیا ہے کہ کتنی دور سے جمعہ پڑھنے کے لیے آنا ضروری ہوگا اور اس میں انہوں نے یہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کا فعل نکل کیا اور اس سے پہلے وہ فرماتے وَقَالَ اَطَاعُن اِذَا كُنْتَ فِي قَرْيَةٍ جَامِعَاتٍ فَنُودِيَا بِسَّلَاةِ مِيَوْمِ الْجُمْعَاتِ فَحَقُنْ عَلَكَانْتَ شَدَهَا سَمِيْتَ النِّدَا اَوْلَمْ تَسْمَاهُ کہ عطا بن عبی ربا رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ قول ضروری نہیں ثابت ہی ہو میں صرف قول پڑھ کے سنا رہوں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مقصود کیا تھا کہ عطا رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جب کسی بستی میں جمعہ کی نماز پڑھی جائے ازان دی جائے تو ہر شخص پر جو اس بستی میں موجود ہے وہاں پہنچنا جمعہ کے لئے ضروری ہے ازان وہ خود سنتا ہے یا نہیں سنتا اسے پتا ہے ازان دی جاتی ہے ازان دی گئی ہے تو وہ جا کے جمعہ پڑھے آگے انہوں نے یہ فیل نکل کیا یہ اثر نکل کیا سیدنہ عنیس رضی اللہ عنہ کہ وَقَانَ آنَا سُنْ فِي قَسْرِهِ عنیس رضی اللہ عنہ اپنے محل میں ہوتے تھے اپنے گھر میں ہوتے تھے وہ آگے اس کا ذکر ہے کہ وہاں بزاویہ تھی اللہ فرسخین وہ زاویہ نامی جگہ میں دو فرسخ کے فاصلے پر تھا یعنی شہر سے کافی دور یا قصبہ جو ہے اس سے دور تھا آپ سمجھ لیں کہ ان کا ایک ڈیرہ تھا سیدنہ عنیس رضی اللہ عنہ جہاں عبادی نہیں تھی ان کا اپنا ایک ڈیرہ تھا تو جب وہ اپنے ڈیرے پر ہوتے تو اہیانا یجمع ہو وَاہیانا لا یجمع ہو کبھی وہ جمعہ ادا کر لیتے تھے اور کبھی نہیں کرتے تھے جمعہ ادا کہاں کرتے تھے قصبے میں یا عبادی میں جا کر جہاں جمعہ ہوتا تھا وہاں جمعہ ادا کرتے تھے اور کبھی نہیں جاتے تھے کیونکہ دو فرسخ کا فاصلہ کافی زیادہ ہے تو وہ کہتے تھے اتنا دور جانا میرے لئے فرض نہیں ہے لہٰذا وہ جمعہ نہیں پرتے تھے اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جمعہ عنیس رضی اللہ عنہ وہ اپنے دیرے پر جو کہ عبادی سے بہت دور تھا وہاں جمعہ کبھی پڑھنے کے لیے وہاں سے عبادی میں چلے جاتے اور کبھی گھر میں ہی زور کی نماز پڑھ جاتے تھے جمعہ نہیں ادا کرتے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی تبویب بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے اور دیگر بعض اہل علم کے اقوال بھی ایسے ہیں جیسے کہ حافظ بن ملقن رحمہ اللہ تعالی اٹھ سو چار اجری میں فوت ہوئے تو آٹھویں صدی اجری کے بہت عظیم الشان محدث اور ناکد اور رجال کے ماہر تھے وہ فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ قَانَ آنَسُنْ أَحْيَانًا يُجَمْيُو کہ کبھی کبھی آنس رضی اللہ نے جمعہ پڑھتے یہ جو قول ہے نا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے یعنی اس سے مرار یہ ہے کہ اَحْيَانًا يَعْتِ الْمِصْرَ وَاَحْيَانًا لَا يَعْتِي کبھی وہ شہر میں آتے اور وہاں بسرہ میں آ کر جمعہ ادا کرتے اور کبھی نہیں آتے تھے لینہ فرسخہ ہی نہیں کسیر ان کےوں کے دو فرسخہ کا فاصلہ بہت زیادہ ہے فَإِذَا عَرَادَ الْفَضْلَ عَتَا جب وہ ثواب حاصل کرنے کا ارادہ کرتے تو شہر میں آ کر جمعہ ادا کرتے وَإِن تَرَقَ قَانَ فِي سَعَاتٍ اور جب وہ چھوڑ دیتے تو ان کے لئے گنجائش تھی کہ وہ جمعہ چھوڑ سکتے تھے کیونکہ شہر سے زیادہ دور تھے یہ امام ابن ملقن رحمہ اللہ تعالی بھی یہی مراد لے رہے ہیں جو امام بخاری رحمت اللہ رہنے لی کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ جب اپنے ڈیرے پر ہوتے تھے تو کبھی جمعہ پڑتے یعنی شہر میں جا کر اور کبھی جمعہ نہیں پڑتے تھے زہر کی نماز گھر میں ادا کر لیتے تھے اس سے یہ ثابت کرنا بہت مشکل ہے اس عبارت سے کہ انس رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں جمعہ ادا کرتے تھے یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی اسی طرح علامہ اینی ہنفی نے بھی شرعہ ابی دعود میں یہی بات لکھی ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ جمعہ کتنے مسافت سے فرض ہوتا ہے اگر جمعہ اتنی دور ہے جمعہ کا انعقاد ہے کہ درمیان میں ایک میل دو میل یا تین یا چار میل ہیں تو پھر آنا کیا فرض ہوگا کہ آگے انہوں نے انس رضی اللہ عنہ کا یہی اثر ذکر کیا ہے کہ وہ دور تھے اس لئے کبھی آ جاتے کبھی نہیں آتے تھے اسی طرح سجن انس رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے کہ مسافت زیادہ ہے تو اس لئے جمعہ فرض نہیں ہے تو کبھی چلے جاتے وہاں اور پڑھ لیتے عبادی میں جا کر شہر میں اور کبھی نہیں پڑھتے تھے اور محققین کا جو راجے قول اور مفہوم اس اثر سے ہے وہ یہی ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ اتنی دور سے جمعہ پڑھنے کے لئے چاہتے تو چلے جاتے اس کو فرض نہیں سمجھتے تھے لہٰذا اس اثر تک جہاں تک بات ہے تو وہ یہی ہے کہ اس اثر سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ گھر میں جمعہ پڑھتے تھے یا پڑھاتے تھے البتہ اب ان حالات میں جمعہ گھر میں یا اپنی حویلی بغیرہ میں اور اسی طرح عید کی نماز کیسے پڑھنی ہوگی یا نہیں ہوگی دیکھئے جہاں تک تو مسجد کا یا عیدگاہ کا تعلق ہے اگر وہاں حکومت فورس کرتی ہے کہ آپ ڈیڑھ میٹر کا فاصلہ رکھیں تو یہ نماز باجمات کی کوئی شکل نہیں ہے یہ شکل بگاڑنے کے مترادف اس پر ہم پہلے بھی ایک ریکارڈنگ کروا چکے ہیں کہ نماز میں صفوں میں جو فاصلہ رکھا جا رہا ہے ڈیڑھ میٹر کا تین فٹ کا چھے فٹ کا یہ رکھنا درست نہیں ہے شریعت نے آپ کو یہ چوائس دے دی ہے خود ہی ایک متبادل دے دیا ہے کہ اگر خوف ہو یا بارش بغیرہ ہو تو آپ اپنے گھر میں نماز ادا کر سکتے ہیں تو گھر میں نماز ادا کر لیں آپ ایسی نماز جو اتنے اتنے فوٹو فاصلے پہ ہے اور نماز باج نماز کی دھجیاں جس میں اڑائی جا رہی ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ گھر میں ہی پڑیں جب آپ گھر میں پڑیں گے اگر تو مسجد میں آپ کوئی اجازت ملتی ہے یا امکان ہے کہ آپ وہاں جائیں گے اور آپ اس طرح نماز ادا کر لیں گے ظاہر ہے نماز ادا ہو جائے گی اس کے بعد اگر کوئی روک ٹوک لگائے گا تو پھر اس جو مشکت ہے یا حکومت کی طرف سے کوئی سزا ہے اس کو کوئی مسلمان برداشت کرتا ہے تو یہ اس کا ایمانی تقاضہ ہوگا بہتر یہ ہے کہ وہ وہاں نہ جائے جب وہاں پابندی ہے حکومت بھی کہتی ہے کہ اپنے گھر میں آپ ادا کر لیں تو اپنے گھر میں آپ نماز جس طرح باج ماد فرض نماز ادا کرتے ہیں اسی طرح آپ جمعہ بھی ادا کر سکتے ہیں اور عید بھی ادا کر سکتے ہیں یہی بات ہمیں کافی غورو خوض کے بعد سمجھ آئی ہے پہلے میرا یہ خیال تھا کہ جمعہ اور عید جو ہے یہ اجتماعی نمازیں ہیں تو یہ مسجدوں میں ہونی چاہیے یا کھلی جگہوں پہ عیدگاہ میں ہونی چاہیے عید کی نماز گھر میں شاید اجتماعیت نہیں ہوتی لیکن غور کرنے پر پھر یہی پتہ چلا ہے مشورہ کرنے پر اہل علم سے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یہ جو قول ہے مصنف ابن عبی شہبہ میں پانچ ہزار اٹھ سٹھ نمبر پہ کہ انہوں نے فرمایا جب ان سے پوچھا گیا سوال کیا خط لکھا لوگوں نے جمعہ کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ سے کہ جمعہ ہم کہاں پڑھیں اور کہاں نہ پڑھیں تو انہوں نے فرمایا خط لکھا فقاطہ برانہ خط لکھا جمعو حیسو کنتم تم جہاں بھی ہو جمعہ ادا کرو تو یہ ایک مطلق فرمان ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بجائے سیدنا انس رضی اللہ عنہ کے اس محتمل اور غیر واضح اور مبہم جس سے علماء نے دوسری دلیل لی ہے تو اس کی بجائے اس سے اس علال کیا جائے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول سے جو بڑا واضح ہے کہ جہاں بھی تم ہو جمعہ ادا کر لو تو جہاں بھی ہو اس میں گھر بھی ہیں اس میں اپنے ڈیرے بھی ہیں جو بھی جہاں جہاں آپ کو آسانی ہوتی ہے تو مسجد میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بالکل پابندی ہے یا پھر پابندی ہٹائی گئی ہے لیکن شرط یہ لگائی گئی ہے کہ آپ ڈیر ڈیر میٹر کے فاصلے پر کھڑے ہوں گے تو یہ تو بالکل بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے اگرچہ بعض اہل علم اس طرف گئے ہیں کہ مجبوری ہے تو آپ اتنے فاصلے پہ بھی کھڑے ہو جائیں تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گی لیکن جب ہمیں متبادل مل رہا ہے تو ہمارے نزیر راجے یہ ہے کہ شریعت کا متبادل ہم قبول کریں جس طرح بارش ہے یا جس طرح اور کوئی خوف وغیرہ ہے عید کے دن اگر بارش بہت شدید ہو جاتی ہے باہر نکلنا ممکن نہیں رہتا یا خوف اتنا شدید ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ گھر میں ہی نماز ادا کریں گے تو اسی طرح یہ بھی ایک خوف ہے اور وبا ہے مسائل ہیں حکومت کی طرف سے بھی خوف ہے کہ وہاں جا کر آپ کو نماز ہی نہ ادا کرنے دیں یا گرفتار کر لیں کہ آپ نے وہ ڈیڑھ میٹر والی پبندی کیوں نہیں رکھی تو آپ ایسا کرنا بھی نہیں چاہتے کہ نماز باجماعت کو جو ہے اس کا خلیہ بگار دیں تو پھر آپ گھر میں اپنے ڈیرے میں اپنی بیٹھک میں جہاں بھی آپ کے لئے ممکن ہے یا کہیں آپ کے گھر کے پاس کوئی حویلی آپ کی ہے یا کسی کی ہے تو وہاں ارد گرد کے افراد جمع ہو کے چند ایک آپ کے خاندان کے جس طرح آپ نمازیں باجماعت پڑھتے ہیں گھر میں جماعت کروانے پر تو کوئی پبندی نہیں ہے آپ کے جو وہ نماز بھی اس طرح ادا کر لیں تو انشاءاللہ جمعہ بھی ایسے ہو جائے گا اور نماز عید بھی ایسے ہو جائے گی کیونکہ دوسری کوئی صورت جو باجماعت کی ہے وہ ممکن نظر نہیں آتی ڈیرڑ میٹر فاصلے والی وہ باجماعت کی صورت نہیں ہے قرآن کریم میں نماز خوف جو بیان کی گی این حالت جنگ میں تو وہاں بھی دو طریقے بتائے گی ایک باجماعت کا طریقہ ہے وہ بلکل اسی طرح باجماعت صفوں میں پاؤں سے پاؤں ٹکھنے سے ٹکھنا کندے سے کندہ ملانا ہے اور صف بندی کا وہاں قرآن میں بھی ذکر ہے کہ آپ نے صفیں بنانی ہیں لیکن جب آپ باجماعت نماز ادا نہیں کر سکتے دشمن سے لڑائی جاری ہے تو پھر آپ چلتے پھرتے سواری پر پیدل جس طرح بھی آپ کے لئے ممکن ہے آپ نماز ادا کر لیں تو باجماعت اگر آپ نے ادا کرنی ہے تو پھر باجماعت نماز کے تقاضوں کے مطابق تو عید اور جمعہ بھی آپ اپنے گھر میں اسی اصول کے مطابق ادا کر سکتے ہیں اگلا سوال کاری زبیر الحق صاحب کا ہے کہ ان حالات میں مساجد میں پابندی آید کر دی گئی ہے تو کیا اعتقاف اپنے گھروں میں بیٹھ سکتے ہیں کہ نہیں دیکھئے وہی بات آگئی کہ جس طرح نماز باجماعت جن کو بائی پاس نہیں کیا جا سکتا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں واضح الفاظ میں اعتقاف کو مساجد کے ساتھ معلق کیا ہے وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ تمہارے لئے یہ اعتقاف کی پابندیاں کب ہیں جب تم مسجدوں میں اعتقاف کر رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتقاف ہوتا ہی مسجد میں ہے کیونکہ اعتقاف کی پابندیاں مسجد میں ہی ہیں اگر آپ گھر میں اعتقاف بیٹھیں گے تو گھر میں اعتقاف کی پابندیاں ہیں ہی کوئی نہیں تو پھر اعتقاف کونسا یعنی جب شرائط ہی نہیں اعتقاف کے ارکان ہی نہیں اعتقاف کی جو پابندیاں وہ ہی نہیں تو پھر اعتقاف کونسا ہوگا پھر اعتقاف ہوگا ہی نہیں تو اعتقاف کے حوالے سے یہ ایک اتفاقی اور اجماعی عقیدہ ہے امت کا یہ نظریہ ہے اور ان کا یہ اجمائی اجتحاد ہے جسے اجمائی امت کہتے ہیں کہ مسجد کے علاوہ اعتقاف نہیں ہوتا حافظ میں حجر رحمہ اللہ تعالی نے فتو الباری میں جو ان کی مشہور و معروف شرع سی بخاری ہے اس میں وہ اسی آیت کو ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ یہ جو آیتیں مبارک ہیں نمانتو معاقف انہا فی المساجد فاولو من ذکر المساجد ان المراد ان الاتقاف اللہ یکونو اللہ فیہا مساجد کا ذکر اللہ رب العزر نے اعتقاف کے ساتھ کر کے یہ بتایا ہے کہ اعتقاف صرف مساجد میں ہو سکتا ہے مساجد کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا اسی طرح مختلف فقہہ جو ہیں مختلف مقتبہ فکر کے مقتبے فکر کے جو فقہہ ہیں ان کا بھی اس بات پر اتفاق ہے کہ اعتقاف مسجد میں ہی ہوتا ہے لہٰذا اس حوالے سے آپ فتو فتاوہ عالم گیری پال لیں جو ہنفی فقہ کی ایک مشہور و معروف کتاب ہے اسی طرح علامہ نوی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے فتو الباری میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے بھی لکھا ہے کہ اعتقاف کی تعریف کیا ہے اعتقاف کی تعریف ہی یہ ہے کہ المقصف المسجدی من شخص مقصوص بصفت مقصوصہ دن کسی خاص شخص کا خاص حیت اور قفیت کے ساتھ مسجد میں رکنا یہ اعتقاف ہے تو جب مسجد ہی نکل گئی تو اعتقاف کہاں سے ہوا بریلوی حضرات کے جو آلہ حضرت امام احمد رضا خام بریلوی صاحب وہ بھی فرماتے ہیں اعتقاف کا معنی ہے عبادت کی نیجر سے مسجد میں ٹھہرنا یہ بات ان کی تفسیر نورو لیفان میں لکھی ہوئی ہے آپ پر سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں مسجد میں ٹھہرنا عبادت کی نیجر سے یہ اعتقاف کہلاتا ہے اور پھر اس پر یہ بات بھی کہ خود ہنفی فقہہ نے بھی مسجد میں جو ٹھہرنا اعتقاف کا رکن قرار دیا ہے جیسا کہ آپ ہدایہ بغیرہ میں پر سکتے ہیں کہ مسجد میں ٹھہرنا یہ اعتقاف کا رکن ہے جب رکن ہی نہیں رہا تو اعتقاف کیسے رہا یہ ایک اتفاقی بات ہے پہلے تو ہم اس حوالے سے بات کرتے تھے عورتوں کے اعتقاف کے حوالے سے کہ ہنفی حضرات کہتے تھے کہ عورتیں گھر میں اعتقاف کر لیں اس وقت بھی سارے یہی دلائل تھے کہ اعتقاف صرف مسجد میں ہوتا ہے اب بات بھو یہ باتیں کرنے شروع ہو گئی ہیں کہ پابندی کی ویڈے سے مرد بھی گھروں میں اعتقاف کر لیں بھئی اعتقاف مسجد میں ٹھہرنے کا نام ہے مسجد میں ٹھہرنے کا نام ہے گھر میں یا کسی ہوتل میں یا کسی ڈرائنگ روم میں ٹھہرنے کا نام اعتقاف قطن نہیں ہے اعتقاف مسجد میں ٹھہرنے کا نام ہے اگر آپ مسجد میں ٹھہر سکتے ہیں تو کر لیں اگر نہیں ٹھہر سکتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں جی اب مشبوری ہے مسجد میں تو اجازت نہیں تو اب کیا کریں تو بھئی نہ کریں یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے حج و عمرہ کے لیے بیت اللہ میں جانا ضروری ہے وہاں توافع صحیح کرنا ضروری ہے کوئی کہے کہ اب تو کرونا کے بیٹے سے پپندی ہیں تو لہٰذا یہاں ہی حج و عمرہ کر لیں تو جس طرح غامدی صاحب نے ورچول نماز کا ایک تصور دیا ہے ابھی تک تو وہ ورچول حج و عمرہ سے تھوڑے پیچھے ہیں کہتے ہیں نہیں اس سے یہ نہیں اس سے دلال کرنا چاہیے کیونکہ ان جبوں کے ساتھ کہا گیا ہے خاص کیا گیا ہے تو جیسے حج و عمرہ کو جگوں کے ساتھ خاص کیا گیا ہے اسی طرح اعتقاف کو بھی مساجد کے ساتھ خاص کیا گیا ہے ایسی کوئی دلیل شریع نہیں ہے جس سے اعتقاف مسجد کے باہر کرنا ثابت ہو جائے لہٰذا ان حالات میں اگر حکومت کچھ شرائط اور ضوابط کی روشنی میں اعتقاف کرنے کی اجازت دیتی ہے تو پھر تو آپ اعتقاف کر سکتے ہیں اور اگر اجازت نہیں ملتی تو مسجدوں میں اعتقاف نہیں ہوتا تو گھروں میں اعتقاف نہیں ہو سکتا شرجیل توحید بھائی ہمارے وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا انڈیا پاکستان اور عرب کنٹریز کی شبے قدر ایک ہی رات میں ہوتی ہے یا الگ الگ راتوں میں محترم بھائی ہم نے اپنی رویت کے اعتبار سے جیسے اپنے مہینے کا آغاز کیا ہے ہماری شبے قدر بھی اسی طرح ہی آنی ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تو بالکل ثابت ہے کسی مسلمان کو اس میں شبہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلت القدر رمضان مبارک کی آخری عشرے میں آتی ہے اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلت القدر کو تلاش کرو تو آخری عشرے کی تاک راتیں یہ بتائے گی ہمارا رمضان مبارک اگر عرب کنٹریز سے بعد میں شروع ہوتا ہے ایک دن بعد یا دو دن بعد کبھی فاصلہ ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں اپنی شبہ قدر بھی اسی حساب سے دوننی ہے ایک دن کا فاصلہ ہے تو ظاہر ہے ان کے پاس جو رات تاک ہوگی ہمارے پاس جفت ہوگی ہمارے پاس جفت ہوگی ان کے پاس تاک ہوگی یہ بالکل الٹ معاملہ ہوگا تو ظاہر ہے ہم نے اپنے حساب سے جیسے ہم ان کو دیکھ کے روزہ نہیں رکھ سکتے کہ وہ ایک دن پہلے روزہ رکھ رہے ہیں ہمارا چاند نہیں نگر آیا تو ہم روزہ نہیں رکھ سکتے اس پہ بھی انشاءاللہ الگ سے ایک ریکارڈنگ ہم نے کروانی ہے بھائیوں نے یہ سوال بھی پوچھے ہوئے ہیں چاند کے حوالے سے بھی تو جس طرح ہمارے رمضان کی ترتیب ہے ہم نے اسی طرح ہی اپنا رمضان گزارنا ہے اور آج کل تو ہمیں معلوم ہے کمیونیکیشن کے ذرائع موجود ہیں جب ایسے ذرائع موجود نہیں تھے جب مہینوں سالوں کا سفر کر کے لوگ وہاں پہنچتے تھے دیگر علاقوں میں تو پھر انہیں کیسے پتا چلتا تھا کہ وہاں پر شب قدر ہے یا نہیں انہیں تو پتا ہی نہیں کہ وہاں شب قدر ہے کہ نہیں تو یہ اپنے اپنے حساب سے ہے جیسے آپ روزے رکھ رہے ہیں رویت کر کے آپ کا روزہ بائیس ماں ہے تو تیسویں تاکرات ہوگی آپ لیرات و قدر تلاش کریں گے آپ کا روزہ بیس ماں ہے تو ایکیسویں تاکرات آ رہی ہے اور آپ اس میں لیرات و قدر کو تلاش کریں گے اسی طرح پچیسویں ستائیسویں اور انتیسویں رات ہے ہماری یہی راتیں ہیں اور اللہ رب العزت کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے ہم یہ سارے معاملات اپنے ذہنی سطح کے اور لیول کے حساب سے ان کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں دیکھیں اللہ رب العزت نے جبریل امین کو ایک طاقت دی ہے کہ وہ لمحوں میں دنیا کے اور کائنات کے آفاق میں چلا جاتے ہیں جبریل امین علیہ السلام دیگر فرشتوں کو ملک الموت ہے دیکھ لیں اللہ رب العزت نے ان کو کیسی طاقت دی ہمارے ذہن تو اس کو تسلیم نہیں کرتے ہماری آئیڈیالوجی یہ ہمارے حساب کتاب ہمارے میتیمیٹکس کے حساب سے تو وہ کام ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ رب العزت ایک ہی وقت میں ہزاروں بلکہ لاکھوں روحوں کو موت دیتا ہے اور ملک کو موت کیا سب کی روح قبض نہیں کرتا کرتا ہے یہ اللہ رب العزت کا اختیار ہے نا اللہ رب العزت نے دے دیا ہے اور یہ چیز پوسیبل بنا دی ہے ہماری محدود عقل میں یہ چیز انپوسیبل ہے اللہ رب العزت کے لیے یہ انپوسیبل نہیں بلکہ انپوسیبل ہے کسی کے پاس دن ہے کسی کے پاس رات ہے امریکہ میں رات ہوتی ہے اس وقت ہمارے پاس دن ہوتا ہے آپ بتائیں کہ ہمارے پاس جب رات ہوگی امریکہ میں دن ہوگا تو کون سی رات امریکہ والے تلاش کریں گے تو یہ بات نہیں ہے اللہ رب العزت نے ہر ایک کی تاقرات اسی کے حساب سے جس طرح ہر ایک کی عید اسی حساب سے چاند دیکھنے کے حساب سے روزے رکھنے کے حساب سے بنائی ہے اسی طرح ہر ایک کی تاقرات بھی اسی کی حساب سے بنائی ہے اس لیے آپ اس ٹینشن کو چھوڑ دیں یہ اللہ رب العزت کا معاملہ ہے اللہ رب العزت اس چیز پر قادر ہے کہ اللہ رب العزت تمام علاقوں میں الگ الگ جب ان کی رات ہوتی ہے تو ان کی وہی لیلت القدر ہوتی ہے